سی آئی ای ٹی این سی ای آٹی پیش کرتے ہیں درجہ چار کے لیے مطالعہ ماحولیات کی سوٹی کتاب آس پاس باب انیس عبدالباغ میں صفحہ ایک سو اٹھاون چھٹی کا دن تھا عبدالباغ میں اپنے اببو کی مدد کر رہا تھا اببو سبزیوں کی کیاری سے سوکھی پتیاں اور گھاس نکال رہے تھے عبدال نے بھی ان میں سے ایک کیاری میں سے گھاس اکھارنا شروع کر دی اس کو پتا چلا کہ صرف چھوٹی سی گھاس کو اکھارنا بھی آسان کام نہیں ہے اس کوشش میں اس کے ہاتھ لال ہو گئے گھاس کو اکھارنے کی کوشش میں عبدال نے مٹر کی بیل کو سہارا دینے کے لیے لگائی گئی ایک چھڑی کو نیچے گرا دیا اببو نے کہا تم گھاس کیوں اکھار رہے ہو گھاس کی جڑیں مضبوط ہیں انہیں کھو دنا پڑے گا عبدال نے احتیاط کے ساتھ پودے کو اکھار کر نکالا اس نے پھر دیکھا کہ گھاس کی جڑیں زمین کے اوپر موجود گھاس کے مقابلے میں زیادہ لمبی اور بہت پھیلی ہوئی تھی چھڑی جو زمین میں گار دی گئی تھی بہت آسانی سے گر پڑی اور ایک چھوٹی سی گھاس کو باہر نکالنا مشکل تھا کیوں؟ کیا سارے پودوں کی جڑیں ہوتی ہیں؟ اپنے آسپاس کچھ پودوں اور پیڑوں کو محسوس کرو تصور کرو کہ ان کی جڑیں کتنی گہری اور پھیلی ہوئی ہوتی ہیں یہاں دو تصویریں دی گئی ہیں ان تصویروں میں ایک بچہ ہے صفحہ 169 تین دن کے بعد عبدال نے دیکھا کہ مٹر کے پودے کا ٹوٹا ہوا حصہ سوکھ گیا اندازہ لگاؤ کہ کون سا حصہ سوکھ گیا ہوگا اور کیوں؟ اببو کو یاد آیا کہ انہیں کچھ مولیاں گھر بھیجنی تھی انہوں نے مٹی میں سے مولیاں اکھارنا شروع کر دیں عبدال نے سوچا کہ کیا یہ بھی جڑیں ہیں؟ چند ہی مولیاں اکھاری گئی تھی کہ اچانک تیز ہوا اور بارش آ گئی دونوں نے مولیاں اٹھائیں اور بھاگے وہ گھر پہنچے ہی تھے کہ سہن میں موجود نیم کے درخت کی ایک شاخ ٹوٹ کر گری اببو خوش قسمت رہے کہ صرف چند انچ بچ گئے تیز ہوا کے باوجود پیڑ اپنی جگہ زمین پر مضبوطی سے قائم تھا وہ دونوں امی کے ساتھ چائے پینے کے لیے بیٹھ گئے اببو نے عبدال سے کہا کہ پودے سوکھتے جا رہے تھے اب بارش ہو گئی ہے ہمیں پودوں کو پانی نہیں دینا پڑے گا اب ہم بیٹھ کر لوڑوں کھیل سکتے ہیں تمہارے خیال میں نیم کا درخت تیز ہوا کے باوجود کیوں نہیں گرا جہاں پودے اگے ہوئے ہوتے ہیں پانی ڈالنے میں مرجھائی ہوئی پتیاں دوبارہ ترو تازہ ہو جاتی ہیں کیوں؟ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمام پودوں کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے؟ تمہارے آس پاس کن پودوں کو وقت پر پانی دینے کی ضرورت ہوتی ہے؟ کیا ہوگا اگر انہیں کوئی پانی نہیں دے گا؟ عبدال کو خیال آیا کہ وہ نیم کے بڑے پیڑ کو کبھی پانی نہیں دیتا وہ اپنا پانی کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ اس نے سوچا تمہارے آس پاس کن پیڑوں کو پانی دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے؟ وہ پانی کہاں سے حاصل کرتے ہیں؟ اندازہ لگاؤ صفحہ 160 عبدال سوچ رہا تھا کہ کیا مولی ایک جڑ تھی؟ اس نے ایسا کیوں سوچا تھا؟ مندرجہ زیل تصویروں کے بارے میں معلوم کرو کہ ان میں سے کون سی سبزیاں جڑے ہیں؟ یہاں کچھ سبزیوں کی تصویریں دی گئی ہیں عبدال کے پاس اور بھی سوال ہیں آج کل عبدال ہر قسم کے پودوں کے بارے میں جن کو وہ دیکھتا ہے سوچتا رہتا ہے عبدال نے سکول کی دیوار پر ایک پودا اگتے ہوئے دیکھا اس کو تاجب ہوا یہاں ایک دیوار کی تصویر ہے جس میں سے پیپل کا پودا نکل رہا ہے اس پودے کی جڑیں کتنی گہرائی تک گئی ہوں گی؟ جڑوں کو پانی کہاں سے ملتا ہوگا؟ یہ پودا کتنا بڑا ہوگا؟ دیوار کا کیا ہوگا؟ کیا تم تصویر میں دیئے ہوئے پودے کا نام بتا سکتے ہو؟ برائے استاد جڑیں پانی جذب کر لیتی ہیں اس کے تصور کو بچوں کے لیے اس عمر میں سمجھنا دشوار ہوگا بہرحال یہ ضروری ہے کہ ان کو اس بارے میں سوچنے کے مواقع دیے جائیں مختلف بچے مختلف سطح کی سوچ رکھتے ہیں یہ اہم ہے کہ ان کی سوچ کو اہمیت دی جائے صفحہ 161 کیا تم نے کبھی کسی دیوار کی درار میں کوئی پودا اگتا ہوا محسوس کیا ہے؟ وہ کہاں تھا؟ جب تم نے اسے محسوس کیا تو کیا تمہارے دماغ میں کچھ سوال اُبھرے؟ وہ کیا کیا سوالات تھے؟ اپنے بزرگوں سے بات کر کے جواب معلوم کرو تم نے جو درخت محسوس کیا تھا اس کا نام معلوم کرو عبدالل نے ایک بہت بڑا درخت دیکھا جو سڑک کے کنارے گرا ہوا تھا اس کو اپنے سہن کے نیم کے درخت کی یاد آ گئی وہ اس کی کچھ ٹوٹی ہوئی جڑیں دیکھ سکتا تھا عبدالل نے سوچا کیا کسی نے اس بڑے درخت کو اکھارا ہوگا یا خود ہی گر گیا ہوگا؟ یہ درخت کتنے برس پرانا ہوگا؟ عبدالل نے ایک پیڑ کو سیمنٹ کے پکے فرش سے گھرا ہوا دیکھ کر سوچا اس کو بارج کا پانی کیسے ملے گا؟ یہاں دو تصویریں دی گئی ہیں ایک تصویر میں ایک پیڑ پڑا ہوا ہے دوسری تصویر میں ایک پیڑ کھڑا ہوا ہے لیکن اس کے ارد گرد سیمنٹ کا پکا فرش ہے آئیے گفتگو کریں تمہارے علاقے میں سب سے پرانے درخت کون کون سے ہیں؟ اپنے بزرگوں سے معلوم کرو کہ وہ درخت کتنے پرانے ہیں ان جانوروں کے نام بتائیے جو اس درخت پر رہتے ہیں کیا تم نے کبھی کوئی بڑا درخت محسوس کیا ہے جو نیچے گر گیا ہو؟ جب تم نے اس کو محسوس کیا تو تم نے کیا سوچا؟ غیر معمولی جڑیں کیا تم کبھی کسی برگد کے پیڑ سے جھولے ہو؟ تم نے جھولنے کے لیے کیا پکڑا تھا؟ صفحہ 162 بظاہر جو جھولتی ہوئی شاخیں محسوس ہوتی ہیں وہ حقیقت میں پیڑ کی جڑیں ہیں یہ شاخوں سے نیچے لٹکتی جاتی ہیں یہاں تک کہ یہ زمین تک پہنچ جاتی ہیں یہ جڑیں کھمبوں کی طرح ہوتی ہیں جو پیڑ کو مضبوط سہارا دیتی ہیں برگد کے پیڑ کی جڑیں باقی سبھی پیڑوں کی طرح زمین کے اندر بھی ہوتی ہیں درختوں کو کاٹنے کی خلاف ایک قانون بھی ہے بجلی کے کھمبے کے نزدیک ایک درخت اگرہا تھا درخت پتیوں سے اتنا زیادہ بھرا ہوا تھا کہ پتیوں کی وجہ سے بلب کی روشنی رک رہی تھی لوگوں نے سوچا کہ درخت کی شاخیں تھوڑی چھانٹنی چاہیے ایسا کرنے کے لیے انہیں سرکاری دفتر سے ایک تحریری اجازت نامہ حاصل کرنا ضروری ہے یہاں برگت کے ایک پیڑ کی تصویر ہے اس پیڑ کی شاخوں سے بچے لٹک رہے ہیں کیا تم نے کوئی ایسا درخت محسوس کیا ہے جس کی شاخوں سے جڑیں اگرہی ہوں؟ آؤ اسے کریں اپنے تین چار دوستوں کو جمع کرو اور تے کرو کہ دی گئی فہرست میں سے کون کیا چیز لائے گا آر پار دکھائی دینے والا شیشے کا ایک برطن یا چوڑے مو والی بوتل ربر بینڈ یا دھاگا مونگ گیہوں باجرا سرسوں چنا یا راجمہ کے کچھ بیج اور روئی کی ایک گدی صفحہ 163 ہر گروپ صرف ایک قسم کے بیج پر کام کرے گا کچھ بیجوں یعنی پانچ چھ بیجوں کو رات بھر پانی میں بھرے ہوئے پیالے میں بھگو دیں روئی کا گدہ لیں اور اسے بھگو لیں اس کو برطن کے مو پر رکھ دو اس کو مو کے ساتھ کسی دھاگے یا ربر بینڈ کی مدد سے سختی سے باندھ دو بھگوے ہوئے بیج پیالے سے نکال لو اور ان کو روئی پر رکھو تمہیں اس بات کا دھیان رکھنا ہوگا کہ روئی خوشک نہ ہونے پائے آنے والے دس بارہ دنوں میں جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں ان پر غور کرو تم نے پایا کہ بیجوں میں سے انکر نکل آئے ہیں انکر کی تصویر بناو جب وہ چوتھے دن کا تھا اور جب وہ آٹھویں دن کا تھا یہاں سپیس یعنی خالی جگہ دی گئی ہے چوتھا دن آٹھویں دن اپنی کاپی میں لکھو بھگونے کے بعد تم نے بیج میں کیا فرق محسوس کیا سوکھے بیج سے اس کا موازنہ کرو اور لکھو تمہارے خیال سے کیا ہوگا اگر روئی کو سوکھا رہنے دیا جائے جڑیں کون سی سمت میں اگتی ہیں اور تنہ کس سمت میں اگتا ہے روئی کے اندر پودے کتنے بڑے ہو جاتے ہیں کیا سب ہی بیجوں سے چھوٹے چھوٹے پودے باہر نکلے تھے صفحہ 164 جڑوں کا رنگ کیسا ہے کیا تم نے جڑوں پر کچھ بال محسوس کیے کوشش کرو اور ایک چھوٹا سا پودا روئی کے اندر سے نکالو کیا تم اس کو نکالنے میں کامیاب ہوئے کیوں کیا تم نے غور کیا کہ جڑیں روئی کو کس طرح جکڑ لیتی ہیں کیا تم سوچتے ہو کہ جڑیں مٹی کو بھی اس طرح پکڑ لیتی ہیں جو پودے تمہارے دوستوں نے اگائے ہیں ان کے بارے میں بھی سوچو کیا تم جانتے ہو شہ بالوت ایک ریگستانی درخت ہے جو آسٹریلیا میں پایا جاتا ہے یہ تقریباً تمہاری جماعت کے کمرے کی دیوار جتنا اونچا ہو جاتا ہے اس میں بہت کم پتیاں ہوتی ہیں اندازہ لگاؤ کہ اس کی جڑیں کتنی گہرائی میں نیچے جاتی ہیں تصور کرو اگر ایسے تیس درخت زمین پر لمبائی میں ایک کے بعد دوسرے لٹائے جائیں تو ان کی جو لمبائی ہوگی اس کے برابر زمین میں اس درخت کی جڑیں جاتی ہیں یہ جڑیں گہرائی میں زمین کے اندر جاتی ہیں یہاں تک کہ پانی تک پہنچ جاتی ہیں یہ پانی درخت کے تنے میں جمع رہتا ہے مقامی لوگ اس بات کو جانتے ہیں جب وہاں ریگستان میں بلکل پانی نہیں ہوتا ہے تو مقامی لوگ ایک پتلی نلکی پانی پینے کے لیے پیڑ کے تنے میں داخل کرتے ہیں کیا اگتا ہے عارف اور روپالی نے اوپر والا تجربہ کیا انہوں نے انکروں کو اگتے ہوئے دیکھا جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا کیا چیزیں اگتی یا بڑھتی ہیں ان چیزوں کے بارے میں ان کے خیالات بہت مختلف تھے عارف نے یہ فہرست مرتب کی پتیاں کلی کتے کا بچہ ناخن مچھلی منہ صفحہ 165 روپالی کی فہرست میں تھا چاند، درخت، میں، بال، تربوز، مچھر، قوہ تم کیا سوچتے ہو؟ عارف اور روپالی کی فہرست میں شامل ان میں سے کونسی چیزیں نشف و نمہ پاتی ہیں یا اگتی ہیں؟ تم کیوں نہیں ان چیزوں کی اپنی ایک فہرست بناتے ہو جو اگتی یا نشف و نمہ پاتی ہیں؟ تمہاری فہرست میں ان چیزوں کے نام بھی شامل ہو سکتے ہیں جو عارف اور روپالی کی فہرست میں بھی ہیں۔ اپنے متعلق سوچو وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ تم میں کس کس طرح کی تبدیلیاں آئی ہیں؟ کیا تم کسی طرح سے بڑھے ہو؟ مثلاً کیا تمہارا قد بڑھا ہے؟ گزشتہ ایک سال میں تم کتنے لمبے ہوئے ہو؟ تصور کرو کہ تم نے کبھی اپنے ناخن نہیں کاٹے اپنی کوپی میں اپنی انگلیوں کی تصویر بناو یہ دکھانے کے لیے کہ وہ کیسی لگتی ہوں گی؟ ہمارے جسم کے بڑھتے رہنے والے اور کن کن حصوں کو ہم باقائدگی سے کاٹتے رہتے ہیں؟ عالمی یوم ماحولیات یا کسی دوسرے موقع پر سکول یا کالونی میں پیڑ لگانے کے لیے بچوں کی حوصلہ افضائی کی جائے ان سے کہیے کہ اپنے پیڑ پودوں کی دیکھ بھال کریں اسی کے ساتھ ستائیس ابواب کی اس سوتی کتاب کا انیس وان باب یہیں ختم ہوتا ہے آواز موینول حسن نیازی تقنیقی نیانترن بٹی لینگ لینگڈو تقنیقی سہایک وکاس سانگوان نیرمان سہیوگ جگ بندھو جانا نیرمان ایوام نردیشن وندنا اری مردن تاثہ پرستوطی C.I.E.T. N.C.E.R.T. نئی دللی بھارت تاثہ پرستو 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 تاثہ پ